آدھاب ناظرین، ریاست تلنگانہ میں چھے افراد کے سنسنی خیز خطل کے معاملے کا ملزم گرفتار فلمی طرز پر اپنی ماں و اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے دوست واؤس کے خاندان کو موت کے گھاٹ اتارنے والے خاتل واؤس کے ساتھیوں کو پولیس نے کیا گرفتار ناظرین تفصیلات کے مطابق ریاست تلنگانہ میں ایک ہفتے کے اندر ایک ہی خاندان کے چھے افراد کے سنسنی خیز خطل کے معاملے کو کامارڈی پولیس نے حل کر لیا ملزم پرشانت کو کامارڈی ایس پی محترامہ سندو شرمانے میڈیا کے سامنے پیش کیا پولیس کے مطابق پیش کردہ بیان کے مطابق ملزم پرشانت نے رخمی لیندن کے سلسلے میں سلسلہ وار خطل کیا ہے ملزم پرشانت نے پرشانت کی جہیدات میں ہڑپنے کی سازش کی تھی وہ ماضی میں پرشانت سے لیا گیا خرض ادا کرنے سے خاسر تھا پولیس نے کہا کہ ملزم پرشانت نے یہ سب کچھ اپنی ماں کی مدد سے کیا یہ سوچ کر کے اس نے پرشانت واہ اس کے سارے قاندان کا خطل کیا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور پرشانت نے جہیدات اپنے نام پر متقل کرنے کے بعد یہ تمام خطل کیے 35 نومبر کو سب سے پہلے ملزم پرشانت نے اپنے دوست پرشانت کا خطل کیا اس کے بعد اس نے یکمی ڈیسمبر کو پرشانت کی بیوی کو باسر پل پر اور اس کی چھوٹی بہن شروانی کو پیٹرول لال کر خطل کر دیا آٹھ ڈیسمبر کو پرشانت نے دو بچوں کا گلا گھونٹ کر انہیں سون پل پر پھینک دیا 13 ڈیسمبر کو پرشانت کی ایک اور چھوٹی بہن سوپنا کو بھپلی میں خندہاری جاتے ہوئے پیٹرول جھڑکر آگ لگا دی آخر کار پرشانت کی ماں کو مارنے کی کوشش میں پرشانت پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا پولیس نے ملزم پرشانت اس کی ماں اور ایک نابالک لڑکا کے علاوہ دو اور ملزمین کو اس خطل کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے ملزم پرشانت کیا